دوستو ان باکسنگ اور ریویو کی نئی ویڈیو کے ساتھ آکی خدمت میں حاضر ہیں تو دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم ان باکسنگ اور ریویو کریں گے ہیڈ فونز کے تو ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ ہیڈ فونز ہیں ان کے بہت زیادہ سائز اور ان کے ویرینٹ آ رہے ہیں تو میں تو عام طور پر جن کو جانتا تھا وہ ہے کہ ہینڈ فری ہے یا ہیڈ فون ہے جو اوپر ہیڈ کی طرف سے یہاں پر آتے ہیں بڑے بڑے یہاں ائرپورڈ ہیں اس کے علاوہ بھی اور بھی کچھ ہیں جو کہ کافی ریلائبل ہیں اور کافی آرامدے ہیں کیونکہ کچھ ہینڈ فری ہیں جو ہمارے لیے کافی آرامدے ثابت ہوتی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ہمارے لیے بالکل آرامدے ثابت نہیں ہوتی ایون کے بعض کا تو ہمارے ان سے کان پک جاتے ہیں تو اس وقت میرے پاس جو ایک چیز ہے وہ ہے ویو فن کا فلیکس تھری جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ویو فن فلیکس تھری تو فلیکس تھری جو ہے یہ نیک بینڈ ہے نیک بینڈ جو ہے یہ بھی اب کافی پاپولر ہو رہا ہے کیونکہ نیک بینڈ جو ہے اس میں کچھ ہمیں سولت رہتی ہیں کیا سولت رہتی ہیں کیا فائدہ ہوتا ہے یہ ہم اس کی ان بکسنگ اور ریو کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کرنے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں ریٹ بھی بتائیں گے اور کہاں سے ملے گا یہ بھی بتائیں گے سونڈ کیا ہے بیٹری کیا ہے سب کچھ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے تو چلیئے اس کی پہلے ان بوکسنگ کرتے ہیں دوستو یہ ہمارے پاس فلیکس تھری ہیڈ فون ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بتایا ہوا ہے کالکوم کا اس کے اندر پروسیسر لگا ہوا ہے اور تیس گھنٹے اس کا میوزک ٹائم ہے بہت ہی زبردست چیز ہے اس حوالے سے کہ اس کی بیٹری ٹائمنگ اچھی ہے آپ کو پتا ہے کہ ائر بارڈز جو ہم یوز تو کرتے ہیں بہت ان کی بیٹری ٹائمنگ بہت کام ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر ہم جو ہے اسی کامپننگ کے جو ہے ائر بارڈز کو دیکھیں تو یہ چار گھنٹے صرف ان کا جو ہے وہ ٹائم ہے اس کے برقس یہ جو ہے یہ تیس گھنٹے تک آپ کو جو ہے آواز سنا سکتی ہے میں نے اس کو دو دن یوز کیا ہے سلسل اور دو دن میں بیٹری جو ہے سو سے نیچے آئی ہی نہیں میرا اندازہ تھا کہ چلیں دوسرے دن جب میں اندر تک یوز کرتا رہا ہوں تو آئے گی کچھ نبی تک آئے گی نائنٹی تک آ جائے گی یا ایٹی تک بات وہ نیچے آئی ہی نہیں ابھی تک سو ہی سو ہی تھی تو اس چیز نے مجھے کافی امپریس کیا کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ اس دور میں ہوتا ہے بات ٹائم نہیں ہوتا ٹائم بہت مشکل ہے آرینج کرنا تو جب رات کو ہم آئیں اور ہم نے سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ سننا ہو یا دن میں کچھ سننا ہو اور پتہ چلے کہ ہیڈ فون کی بیٹری لو ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ کافی پریشان کن ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کے ان بوکسنگ کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے علاوہ دوسر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سپیکر جو اس کے اندر دس ایم ایم کا ٹائٹینیم پلیٹڈ سپیکر ہے جس کا آپ کو پتا ہے کہ سون پالٹی کافی اچھی ہوتی ہے سب سے پہلے اس کے اندر ہمارے نیک بینڈ ہیڈ فونز ہیں اس کو میں نکالتا ہوں پہلے دونوں سپیکر نکالتا ہوں یہ دیکھیں سپیکر کے اندر جالی لگی ہوئی ہے یہ اس کی چارجنگ کی کیبل ہے اس کو مایکرو یو ایس بی جیک لگتا ہے ٹھیک ہے نا یہ مایکرو یو ایس بی جیک ہوتا ہے دوستو یہ ہمارا نیک بینڈ ہیڈ فون ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل دو اس کے ایک جیسے ہی ہیں بٹ اس کے اوپر جو ہیں اس کے بٹنز ہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہیں عام طور پر ان سب کی اوپر تین ہی ملتے ہیں جتنی بھی ہوتی ہیں تو یہ جو درمیان والا اس کو اگر دبائے رکھیں تو یہ پاور آن ہو جاتی ہے باقی یہ جو ہیں اوپر نیچے والے یہاں سے آپ والیم کو کنٹرول کر سکتے ہو اس کے علاوہ نیکس ٹریک اگر لگانا ہو وہ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے مایکرو یویس بی چارجنگ کے لیے لگتی ہے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر یہ فل ہو جائے گی دو سو ایم ایچ کیس کی بیٹری چارج ہو جائے گی تو یہ جو ہے اس کا کافی مضبوط بھی ہوتا ہے اور کافی کمفرٹیبل بھی ہے نیک کے اوپر اگر ہوگا نا تو آپ کو کسی طرح کا برڈن محسوس نہیں ہوتا کیونکہ میں جو ہے اس طرح کی میں نے پروڈکٹ پہلے یوز نہیں کی تھی سچی بات تو یہ ہے اور میرا یوں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کمپنیاں والے عجیب و غریب چیزیں بناتے تو رہتے ہیں بھٹی اتنی کارگر نہیں ہوتی یہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بھٹ میں نے اس کو یوز کیا ہے تو میں نے اس کو ٹھیک ٹاک پایا کہ ٹھیک ہے بہت اچھی ہے کیونکہ اور ہینڈ فریز کے مقابلے میں جو تاروں والے ہوتیں ان کے مقابلے میں تو کہیں بہتر ہے کیونکہ یہ نہ تو ہمارے بستروں سے رضائیوں سے کسی چیز سے نہ اٹکتی ہے البیاں واپڑا ہیں اور نیک کے اندر کچھے ائر پہنا پی financi Amazing kam Jadi ہوتَ ہے اس کو پہلے نیک کے اوپر پہن کر دیکھتے ہیں دوستو یہ نیک مینٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کیا کیا جائے گا اس کے جو آپ کو ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے جو ائیک پیس از directions ikibench ہوتے ہیں اور دوسری کے اوپر کے کچھ نہیں ہوتا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ستمیں اور بٹن ہے آرید میں هذا یہ باٹن ہے اس کو اپنے رائیت ہاں دیکھام یوں اپنی نیک کے اوپر پہن لیں گا یہ دیکھیں وہ نیک کے اوپر آ گیا اب کیا کریں گے کہ رائٹ کو اپنے رائٹ ایئر میں اور لیفٹ کو اپنے لیفٹ ایئر میں لگا لیں گے تو یوں ہم میوزک سن سکتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے اس کا فائدہ دوستو اکثر یہ ہے کہ اس سے ہمارے کانوں کو تکلیف نہیں ہوتی رات کو اگر ہم سوئے ہوئے ہوں بستر کے اوپروں میری تو عادت ہے کہ رات کو سونے سے پہلے میں موبائل فون کافی یوز کرتا ہوں تو اس کو میں نے پہن لیا دو تین گھنٹے میں نے اس کو مسلسل یوز کیا تو بالکل کانوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہو میں انہیں اس کے لئے آپ کو اس کا ریویو دوں گا یہ نہیں کہ وہ میں افراد تو تفرید کرتا رہا ہوں کچھ کانوں کو تکلیف نہیں ہوئی اور اس کے علاوہ یہ کمفرٹیبل ہے کہیں اڑا بھی نہیں یہ نہیں کہ اس طرف نکل گیا کان سے یا کسی بستر کے ساتھ کسی چیز تسرپن سے اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو یہ عام طور پر یہاں ہوتا ہے لیکن اس کا میں نے ایک دیکھا ہے کہ اس کو ہم انویزیبل بھی کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو یہاں سے پکڑ کر اپنے بالکل نیچے کر لیں اپنے شرٹ وغیرہ کے تو اب آپ دیکھیں کہ کوئی پتہ نہیں چل رہا اس کا یہاں پا رہا ہے تو اب تو بالکل پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کہاں پا رہا ہے ایسا ہی لگ رہا کہ جیسے ہیں نا تار والا جو ہے وہ ہی ہے جبکہ یہ تار والا نہیں ہے تو اگر ہم نے اس کو یوز نہیں کرنا تو پھر وقت ہم اس کو نکال کر یوں آپس میں بھی دونوں کو کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ یہ میگنٹ ہیں آپس میں یہ ایک دوسرے کو پکڑ دیتی ہیں ویسے میں کبھی کبھی ایسے کرتا ہوں کہ اس کو یوں نکال کر یہاں سے کر کے یوں پیچھے آپس میں کنیکٹ کر دیتا ہے یہ تو میرا سٹائل کمپنی کی طرف سے ریکمینڈڈ نہیں ہے اس طرح سے اس کو کرتا ہوں تو اب دوستو بات کر دے ہیں اس کی ساؤنڈ کی تو دوستو میں نے اس کو دو دن مسلسل یوز کی ہے میں نے دو باتیں محسوس کی ہیں پہلی تو یہ ہے کہ اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ بہت بلند ہے کیونکہ ائر برڈز جو ہیں عام طور پر ان کی آواز کافی کم ہوتی ہے کیونکہ ان کے اندر چونکہ بیٹری چھوٹی ہوتی ہے تو اس لیے ان کے اندر چونکہ بیٹری کی گنجائش تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے ان کی جو آواز ہے وہ بہت زیادہ بلند ہوتی ہے بلند آواز سننی ہے تو پھر ائر برڈز کی بجائے یہ آپ کے لیے زیادہ مناسب ہیں دوسرا میں نے دوستو یہ دیکھا ہے کہ اگر یہ کانوں کے اندر ہم لگا لیں تو اس کے بعد ہمیں کچھ بھی سنائی نہیں دیتا اب اس مسئلے سے بچنا آپ کا کام ہے کہ جب یہ گھر کے اندر کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہو چکا اور آپ اس سے بے خبر ہوں تو اس لیے ایسی جگہ پر اور وہاں پر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے جہاں پر آپ کوئی اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے یہ بہت پرابلم ہے کہ جب یہ کانوں کے اندر چلی جاتی ہیں جتنے بھی ہوتی ہیں اس طرح کے بعد انوائرمنٹل آوازیں سننیں تقریباً بند ہو جاتی ہیں جب میوزک چل رہا ہو تو دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ میرے ہاتھ کے اندر کہ اس کے جو سپیکرز ہیں وہ تھوڑے سے ٹیڑے ہیں آپ دونوں دیکھ رہے ہیں نا تو ٹیڑا آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں دے گا بلکہ آپ کے کانوں کے لئے بہتر ثابت ہوگا تو اس کے بعد بات کرتے ہیں سونڈ کی تو سونڈ کوالٹی اس کی زبردست ہے اچھی ہے بہترین سونڈ ہے اس کا اس کے بعد دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ مارڈل جائے ویو فان کا فلیکس 3 ہے بلوٹوث اس کے اندر 5 ہے اور جو ہے ڈیور موڈ اور لو انرجی دونوں ٹکنالوجی اس کے اندر موجود ہیں اور آپ بات کرتے ہیں جنب آڈیو ٹکنالوجی کی او پی ٹی ایکس ایچ ڈی او پی ٹی ایکس اے اے سی اور ایس بی سی سونڈ ٹکنالوجی اس کے اندر موجود ہیں تو چلیں اب اس کے بعد ہم مزید آن باکسنگ کرتے ہیں کہ اور کیا نکلتا ہے اب دوستو اگر ہم اس کو اٹھائیں تو اس کے نیچے ہمیں جو ہے چار ایر ٹیپس ملی ہیں اس کے اندر ہیں اگر آکر کان کا سائز تھوڑا سا بیفرنٹ ہے تو آپ یہاں سے ایر ٹیپس ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور یہ اس کی یوزر مینویل ہے جس کے اندر اس کے تمام فنکشنز جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے کس طرح سے آپ نے کال کو ریجیکٹ کرنا ہے کس طرح سے آبالیمہ زیادہ کرنا ہے کس طرح سے سونڈ اسسٹنٹ کو چالو کرنا ہے یہ تمام معلومات اس کے اندر موجود ہیں اور تو دوستو اس کے اندر کچھ نہیں اب دوستو بات کرتے ہیں کہ فلیکس تھری کا یہ جو نیک بینڈ ہیڈ فون ہے یہ آپ کو کہاں سے ملے گا تو اس کا آسان سا طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گوگل کے اوپر جائیں وہاں پر آپ ویو فان فلیکس تھری ٹائپ کریں اس کو بائے لکھیں تو جو بھی ویب سائٹ آپ کو گوگل دے گا ریزرٹ دے گا اس کے اندر وہ کمپنیز ہوں گی وہ ویب سائٹس ہوں گی جہاں سے یہ اویلبل ہوگا اس کے علاوہ دوستو آپ جو ہے انڈیا کے اندر یا مختلف کنٹریز کے اندر ایمازون سے پرچیز کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر آپ اس کو علی ایکسپریس سے پرچیز کر سکتے ہیں یہ فورٹی ڈالرز کے اندر موجود ہے بھٹ اس کے اوپر آپ کو شاید کچھ ڈسکونٹ بھی مل جائے اور اس کا ریٹ اور کم ہو جائے تو ویسے میرے خیال سے یہ جو پریمیم کوالٹی پروڈکٹس ہیں یہ کافی ایکسپینسف ہوتی ہیں مہنگی ہوتی ہیں مہنگی ہونے کے علاوہ ان کی کوالٹی بھی تو ساتھ اچھی ہمیں ملتی ہے تو دوستو اینڈ پر ویڈیو کو لائک کرنے کی ریکویسٹ ہے پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ماجدگرہ یوٹیوب چینل دیکھنے کا اللہ حافظ